ہنس اس ڈا کال ہنس اس ڈا کال کپتان نے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے گیم شروع ہونے کا سب ہے آ چکا ہے دونوں ہی ٹیمز میں ہیں بہت لیپڑی یا کھلاڑی اور ٹیمز بھی ہیں تیار فیلڈنگ ٹیم کپتان نے میڈیم پیسر کو بلایا ہے اٹیک پر زوردار اپیل لیکن امپائر امپریسڈ نہیں ناوٹ آوک کا کیا ہے فیصلہ اور اس چھوٹ کے ساتھ کھلا ان کا کھا تھا ہون سائٹ کی دشاہ میں فلک کیا رن بٹو رے بڑیہ ججمنٹ تیز رننگ ٹکٹ نہیں گوانی ہے یہاں ان کو تو پھر جس گو بیک تو دو بیسکس ہون سائٹ کی دشاہ میں فلک کیا رن بٹو رے فیلڈر کا بڑیہ تھرو ایک ٹمس ٹمس کے اوپر ٹیم کو سنبھالنا ہے تو سنبھل کے کی ہے شروعات تھوڑا نازک ہاتھوں سے کھیلا آن سائٹ کی دشاہ میں اور کتنا آسان بنا دیتے ہیں یہ بیٹنگ کو ہاں اور نہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا بڑیہ رننگ پہ دوین دو وکیٹس سکویر لیک کی طرف کھیلنا چاہتے تھے لیکن گیند گئی ہے مڈ وکیٹ شیطر میں چیتے کو بیجے چھوڑ دیں اتنی تیز بھاگا یہ بلے باز اپیل میں تو دم تھا لیکن امپائر نے نہ کیا ہے اور اس پلان کا حصہ ہے یہ میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے نہیں ہیں عمومن لیکن آج یہاں پیچا گیا ہے ان کو راکٹ کی سپیڈ سے گئی ہے گیند یہ فیس تک گید باز کو چھکایا چھکا لگایا گیند کو ہلکے سے دھکیلا ہے میڈ وکیٹ کے ریجن میں چیتے کو بیجے چھوڑ دیں اتنی تیز بھاگا یہ بلے باز کیا بھاگے بدلے گا ان کا اب اسے کہتے ہیں آن ڈرائیو اور اسی کہتے ہیں شکتی شالی شوٹ فورتی سے بھاگنا ہوگا اگر جیویت رہنا چاہتے ہیں تو صرف کہنے کوئی پارٹ ٹائمر ہے یہ گیند باز گیند کے ساتھ کرتا ہے کمال نازک ہاتھوں سے کھیلا آن سائٹ کی دشاہ میں اور کتنا آسان بنا دیتے ہیں یہ بیٹنگ کو بڑیا ججمنٹ تیز رننگ بڑیا رن پہ دورہ بھلے بازو نے پانچ بھی گیر میں لگایا یہ آن ڈرائیو آڈ اور ہینڈس اپ ہاں اور نہ میں ٹائم فیسٹ نہیں کیا بڑیا رننگ بیٹوین دا وکٹس فیلڈر کا بڑیا تھرو ایک ٹمس ٹمس کے اوپر اب یہ شوٹ آپ کو نہیں ملنے والا گرگٹ کوچنگ مینوال میں فیلڈرز پہ ڈالا دباو ایک کو کیا دو میں تپ دی ہے سکویر لیک کی طرف کھیلنا چاہتے تھے لیکن گیند گئی ہے مڈ وکٹ شیطر میں انڈرسٹینڈنگ تو اچھی تھی لیکن اس سے بھی بہتر بھاگنے کی قطی بولار ہاں اور نہ میں ٹائم فیسٹ نہیں کیا بڑیا رننگ بہترین دا وکٹس ایک کے بعد ایک سادھا رنگ گیند بہت سارے رن بعد میں شاید پچتاوا ہوگا لیکس مینر کے ہاتھ میں ہے گیند کیا فسا پائیں گے ملے کے بلکل بیچ میں لگا اور آن ڈرائیو کا بڑیا ایکزیکیوشن بڑیا ججمنٹ تیز رننگ بڑیا رنگ بٹور آپ بلے بازو نے سوچ بھانت ابیان کا برینڈ ایمبیسڈر بنا دیجئے ان کو کیا سویپ کرتے ہیں یہ فورتی سے پھاگنا ہوگا اگر جیویت رہنا چاہتے ہیں تو آن سائٹ کی دشاہ میں فلک کیا رن بٹورے چیتے کو بیچے چھوڑ دیں اتنی تیز بھاگا یہ بلے باز بال کو دھیان سے دیکھا اور بڑیا سویپ کا کیا ایکزیکیوشن انڈرسٹینڈنگ تو اچھی تھی لیکن اس سے بھی بہتر بھاگنے کی قطع دوستی اور پچھ میں ساجدہ داری ایک سیمیلائریٹی میوچول رسپیکٹ اور یہی دیکھنے کو ملی ہے یہاں بلے بازو کو اب لیکس بن کے جال میں بھسایا جائے گا یہی ہے منشاہ فیلڈنگ کپتان کی کلین سویپ ہے یہ اور کلیر بھی کرے گا فیلڈ کو فیلڈر کا بڑیا تھرو ایک ٹمس ٹمس کے اوپر قریبی معاملہ بلے باز نے لگائی زبرتست ڈائیب امپائر کے لیے بڑا آسان فیصلہ نوٹ آؤٹ کا اشانہ گیز کی پچھ تک پہنچے اور پچھ کے باہر مارنے کا کیا ہے بڑی اپریاس اب یہاں تو بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیر سے آئے ہیں درست آئے ہیں چوکا چار رن اور آئٹ کر لیجیے بلے بازی ٹیم کے کھاتے میں اور گریز پہ کھڑے بلے باز کے لیے ہے اب یہ فری ہیٹ یعنی یہ فری ہیٹ خوبصورت ڈائیبنگ زبردست شاٹ تو وہ توفان سے پہلی کی شانتی ہی تھی چھے لگایا بلے باز نے بڑی آنداز میں پوری کی ہے ارد شرطہ کی اے ساجے داری اس گیند کو تارے میں کر دیا ہے تبتیل گراویٹیشنل فورس مل گیا ہے چھے پہلا سینر تو دوسرا سوہ سینر ڈیوری آشچا بہچا کی ترہیبن لے باز ایک اور بڑی آگے دیکھ بار پھر رن نہیں ایکسلنٹ اینکس جب آپ بڑے ٹوٹل کا کر رہے ہو پیچھا تو پھر آپ تھوڑا سا ان کو سفت کیا اتنی ادبوت کیچ پکڑی جائے گی ایسا سوچا نہیں تھا بلے باز نے بڑیا پکڑا کیچ اور اس سیننگ کی پہلی ویکیٹ گیند باز کے نام اپنی ویکیٹ نہیں گوانی ہے یہاں ان کو تو پھر جس گو بیک کپتان نے میڈیوم پیسر کو بلایا ہے اٹیک پر ٹھیکن بیٹسمنٹ کی گلتی فیلڈر کی مستی مل گیا ایک اور ویکیٹ تاؤفے میں دے گئے اپنی وی بھی ہے خاموش سرکشت ہاتھ ہے اس فیلڈر کے کیچ بلکل ساتھار اڑ بلے بازی کی کفت میں دے دی ٹیم نے کچھ پلان کیا ہے اور اس پلان کا حصہ ہے یہ میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے نہیں ہے عمومن لیکن آج یہاں پھیجا گیا ہے ان کو بولر بہت کانفیڈنٹ ہے کہ اس بار تو بلے باز گیا بولر بہت نراش ہے اس ڈیسیجن سے فیلڈنگ کیاپٹن ہز ڈیسیجن کو ریویو کیا جائے گا یہ آؤٹ قرار دیا ہے ہم بھائر دے دو گیندوں پر دو وکیٹ چٹکا چکے ہیں گیند باز ایٹرک پر ہے تھوڑا سا ان کو سبھل کانٹے کا مقابلہ کمال کی جیت جیت کے ساتھ چل پڑا ہے اس ٹیم کا آگے کی طرف کاروان ایسا لگا ایک سمیں کی آسان سی جیت ملے گی ٹیم کو لیکن کہتے ہیں نا سافدانی ہٹی درگھٹنا گھٹی میچ ہار گئے اور ساتھ میں دل بھی ٹوٹی ہے اس ٹیم کے بلے کے ساتھ کیا زبردست پرہار اور بلکل صحیح ہے یہ من او دا میچ کے حق دار